اللہ حول ولا قوة اللہ باللہ الالیل عظیم اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام والاشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا ومقتدعنا بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعالی تیبین التاہرین الماسومین الغر المیامین وَلْعَنَتُ اللَّهِ عَلَى آدَائِهِمْ وَمُنْكِرِ فَزَائِلِهِمْ وَمَسَائِبِهِمْ وَغَاسِبِ حُقُوقِهِمْ أَجْمَئِينَ مِنْ لَيْلِنَا هَذِهِیْا بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وَهْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقُهُ قَالِي امَّا بَاد فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَىٰ فِي كِتَابِهِ الْمُبِين وَهْوَ عَزَّقُ السَّادِقِينَ وَقَوْلَهُ الْحَقِّ بسم اللہ الرحمن الرحیم حُوَ الَّذِي بَعَاصَ فِي الْأُمِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَطْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمْهُ الْكِتَابَ وَالْحِقْمَاسِ برادران ایمانی آپ حضرات کی خدمت میں اس وقت کی گفتگو کے آغاز کے لیے قرآنِ مجید کے سورہِ جمعہ کی دوسری آئے کریمہ کے ابتدائی ٹکڑے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس آئے وافی ہدایہ میں اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کی بے اجسد کے مقصد کو بیان فرما رہا ہے یعنی اس نے رسول کو کیوں بھیجا اس بات پہ روشنی ڈالی جا رہی ہے اس سے پہلے ایک تعرف ہے کہاں بھیجا اور کس کو بھیجا ارشاد ہو رہا ہے ہواللزی بَعَاصَ فِي الْأُمِّينَ ہم نے مبوس کیا بھیجا امیین میں ایک رسول ہواللزی بَعَاصَ فِي الْأُمِّينَ رَسُولَم ہم نے امیین میں ایک رسول بھیجا منہم جو انہی میں سے ہے ہم نے امیین میں ایک رسول بھیجا جو انہی میں سے ہے یہاں تک حضور کا تعرف کہ حضور کون ہیں اور کہاں بھیجے گئے ہیں امیین میں بھیجے گئے ہیں اور انہی میں سے ہیں اس کے بعد آواز جی کہ یَتْلُوْعَلَيْهِمْ آیاتِہِ ان کا کام یہ ہے کہ وہ آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں یَتْلُعَلَيْهِمْ آیاتِهِ ان کا کام یہ ہے کہ وہ آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں وَيُزَكِّهِمْ نفسوں کو پاک کرتے ہیں وَيُعَلْلِمْهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةِ کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے اس سورہ جمعہ کی آیت میں حضور کے تین مقصد بیان کیے گئے میں بار بار عرص کر رہا ہوں کہ جو حضرات ادھر ہیں ادھر آ جائیں بعد میں آنے والوں کو زحمت ہوگی آپ حضرات آ جائیں ہدایت بھائی ادھر تشریف لے آئیں جگہ آئے یہاں تشریف لائیں یہاں ہے تشریف ادھر تشریف لائیں ادھر آ جائیے تو ہم نے ایک رسول معبوس کیا امیین میں سب سے پہلا جو کنفیوزن کریئٹ ہوا وہ لفظ امیین پر ہوا کیونکہ امی کو عرب کی لغت سے سمجھنے کی کوشش کی گئی اور لغت عرب میں امی کے عام معنی ہیں بے پڑھے لکھے کے اور جاہل کے تو ہم نے جاہلوں میں ایک رسول بھیجا یہ تو بالکل فیکٹ ہے کہ جہاں بھیجے گئے وہ جاہل ہیں لیکن یہ جو ٹکڑا لگا ہے منہم وہ بھی انہی میں سے ہیں اس سے لوگوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ جیسے مکہ والے جاہل ہیں مازاللہ ویسے پیغمبر بھی جاہل ہیں لفظ منہم سے یہ نتیجہ ایک اکثریت نے عقص کر لیا صرف اس لیے کہ امی کے صحیح مفہوم کو سمجھا نہیں گیا کیوں نہیں سمجھا گیا لفظ امی کو عرب کی لغت سے سمجھنے کی کوشش کی گئی جبکہ عرب کی لغت اور ہے اور قرآن کی لغت اور ہے لغت قرآن الگ ہے لغت عرب الگ عرب کے اپنے استلاحات اور اپنی زبان اور اپنے محاورے ہیں مگر قرآن خالق حقیقی کا کلام ہے وہ کسی محاورے یا کسی لغت کا پابند نہیں مفہوم وہی ہے جو اللہ لے مفہوم وہ نہیں ہے کہ جو اہم سمجھے یا آپ سمجھے اللہ نے جو مفہوم رکھا ہے وہی مفہوم رہے گا تو اب عرب کی لغت میں صلاح بمانی دعا لیکن قرآن کی لغت میں صلاح دعا کے معنی میں نہیں ایک مخصوص عبادت اگر لفظ صلاح استعمال ہوگا تو ذہن میں نماز کا تصور آئے گا دعا کرنے کا تصور نہیں آئے گا عربی زبان میں حج ارادے کو کہتے ہیں لیکن عرب کی لغت میں حج ارادے کو کہتے ہوں گے قرآن میں حج ایک مخصوص عبادت ہے جو ذلہج میں انجام دی جاتی ہے تو ایسے قرآن کے الفاظ الگ ہیں اور عرب کے الفاظ الگ ہیں دنیا نے غلطی یہ کی کہ قرآن کو عربی لغت سے سمجھنا چاہا جبکہ قرآن عربی لغت سے کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا قرآن کی بولتی ہوئی لغتیں اہلِ بیتِ اتھار ہیں ایک سلوات بھیجے محمد وعالی محمد یہ قرآن کی بولتی ہوئی لغتیں اب آپ ذرا سا غورتوائیں کہ یہ لفظ امی جو نہیں سمجھ میں آیا اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اس کو عرب کی لغت سے سمجھا جا رہا ہے حالانکہ اگر عرب کی تاریخ سے سمجھا جاتا تو بڑی وضاحتیں ہو جاتی ام سے بنا ہے لفظ امی اور ام کے معنی جلل ہیں بنیاد ہیں کسی جلل کو کسی بنیاد کو ام کہا جاتا ہے عربی میں یہ لفظ ماں کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے ماں کو لفظ ام سے یاد کیا جاتا ہے اور ماں کو ام کہا ہی اس لئے جاتا ہے کہ اولاد کے لئے ماں بنیاد ہے اگر معنی ہو تو اولاد کا تصور نہیں ہے اس لئے ماں کے لئے لفظ ام استعمال ہوتا ہے تو ام اصل کے معنی میں ہے ام بنیاد کے معنی میں ہے ام جڑ کے معنی میں ہے اب جب آپ عرب کی تاریخ دیکھیں اور عرب کی تاریخ میں جغرافیائی اعتبار پر عرب کے شہروں کا محل وقوع ملاحظہ فرمائے تو مکہ ایک شہر حجاز کا جو اب سعودی عرب کہلاتا ہے ایک شہر حجاز کا مکہ مکہہ کے بہت سے نام کچھ نام قرآن نے لیے جیسے مکہہ کو قرآن میں بقہ بھی کہا گیا مکہہ کو قرآن میں بلد الامین بھی کہا گیا امن وعلہ شہر مکہہ کو شہر الحرام کا لقب بھی دیا گیا یہ سب مکہہ کے نام تو جیسے مکہہ کا ایک نام بقہ ہے مکہہ کا ایک نام بلد الامین ہے مکہ کا ایک نام شہر الحرام ہے اسی اعتبار سے مکہ کا ایک نام ام القرآ ہے ام القرآ خبر محمد تشبہ لائیں؟ ادھر تشبہ لائیں؟ ادھر آگے تشبہ لائیں؟ بہت توجہ مکہ کا ایک نام ام القرآ ام القرآ اس لیے ہے کہ ام ماں کو کہتے ہیں قرآ قریوں کی جمع قرآ یعنی آبادی تو مکہ کو آبادیوں کی ماں کہا جاتا وجہ تسمیہ یہ بیان کی گئی ہے اے حدیث میں بھی ہے کہ جب اللہ نے زمین کا فرش بچھانا چاہا تو سب سے پہلے ایک مٹی کا پوائنٹ ظاہر ہوا ایک مٹی کا پوائنٹ بس ایک ڈاٹ ایک نکتہ ایک نکتہ تراب ظاہر ہوا اور پھیلنے لگا پھیلتے پھیلتے پوری زمین بن گئی تو جہاں سے یہ مٹی کا پوائنٹ ظاہر ہوا تھا اس پر اجماع ہے علماء کا کہ وہ جہاں خانے کعبہ ہے یعنی مکہ میں جو کعبہ ہے وہیں سے زمین کی شروعات ہوئی ہے اس ارت کا بگننگ پوائنٹ کعبہ ہے کعبے میں بھی پورا کعبہ نہیں بلکہ جس کو علماء جاؤں پہ کعبہ کہتے ہیں جاؤں پہ کعبہ یہ جو کعبے کی چہر دیواری ہے اس کا جو سنٹر پوائنٹ ہے وہ جاؤں پہ کعبہ کہلاتا ہے تو اس جاؤں پہ کعبہ سے مٹی ظاہر ہوئی اور پھر پوری زمین پہ پھیل گئی اور پوری زمین بن گئی اور یہاں سے زمین کی شروعات ہوئی آج کے اس سائنٹیفک دور میں اگر جغرافیائی طور پر تحقیق کی جائے اور جیسا کہ تحقیق نے بتایا وہ یہ کہ اگر یہ زمین جو ایک گولے کی شکل میں ہے ہماری زمین کا کررا اگر اس کے چاروں طرف ایک گولہ کھیچا جائے ایک سرکل بنایا جائے تو سرکل بنانے کے لیے پرکار کی ضرورت ہوگی اب اس زمین کے چاروں طرف آپ ایک سرکل بنائیں گے اگر اتنا بڑا کوئی پرکار ہو اور اس پرکار سے سرکل بننے لگے تو پرکار کی نو کعبہی پہ آ کے ٹکے گی یعنی جو زمین کا سنٹر پوائنٹ ہے وہ جعوف کعبہ ہے وہیں سے زمین شروع ہوئی ہے اجا روایات میں ایک بات اور بھی وارد ہوئی کہ جو جعوف کعبہ ہے این جعوف کعبہ پہ مولا متقیان کی ولادت باسعادت ہوئی میں لفظوں کو بدل کر کہہ سکتا ہوں کہ جہاں سے تراب کا آغاز ہے وہیں پر ابو تراب کی آمد ہے جہاں سے تراب کا آغاز ہے وہیں پر ابو تراب کی آمد ہے تو یہ زمین کا سنٹر پوائنٹ ہے چونکہ یہ زمین کا سنٹر پوائنٹ ہے کعبہ کعبہ مکہ میں ہے اس لیے مکہ کو ام القرآ کہا گیا قریوں کی ماں اس لیے کہ مکہ نہ ہوتا کعبہ نہ ہوتا تو زمین نہ ہوتی زمین نہ ہوتی تو آبادیاں نہ ہوتی بستیاں نہ ہوتی انسانی کاروان آباد نہ ہوتے اس لیے مکہ کو کہا گیا ام القرآ تو اب مکہ کا ایک نام کیا ہے ام القرآ قریوں کی ماں اب ام القرآ کا جو رہنے والا ہے وہ کیا کہلائے گا اور میں لکنو کا رہنے والا لکنوی لکھتا ہے میں اپنے آپ کو جونپوری لکھتا ہوں کوئی آزمگڑ کا رہنے والا ہو تو اپنے کو آزمی لکھتا ہے ایسے ہی جو ام القرآن کے رہنے والے ہیں وہ اپنے کو امی کہتے تھے اب جو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے امین میں ایک رسول بھیجا تو یہاں بے پڑھے لکھے کی مراد نہیں ہے بلکہ مکہ والوں میں ایک رسول بھیجا جو انہی میں سے ہے یعنی پیغمبر مکی ہیں اس لئے لقب امی ہے امی اس لئے نہیں کہ ماذا اللہ بے پڑھے لکھے ہیں امی اس لئے کہ ام القرآن کے رہنے والے ہیں اس لئے پیغمبر کو امی کہا جاتا ہے ام القرآن کے رہنے والے ہیں پیغمبر اس لئے آپ کا لقب امی ہے اور آیت تو خدا کے بڑھ کے اعلان کر رہی ہے کہ امی سے مراد بے پڑھا لکھا نہیں ہو سکتا کیونکہ جو میں نے آخری ٹکڑے کی تلاوت کی اس میں پیغمبر کے کاموں میں سب سے بڑا کام یہ بتایا گیا کہ پیغمبر کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے کے لئے آئے ہیں ظاہر ہے کہ جو پڑھانے آیا ہے وہ خود جاہل نہیں ہو سکتا ہے جو پڑھانے آیا ہے وہ خود جاہل نہیں ہو سکتا ہے تو خود قرآن وضاحت کر رہا ہے اور اسی بات کی وضاحت ایک جگہ اور کی قرآن نے یہاں لفظ امی استعمال کیا وہاں لفظ بدل گئے ہم نے مومنین میں ایک رسول بھیجا وہاں امی تھا یہاں مومنین ہم نے مومنین میں ایک رسول بھیجا کس لئے بھیجا باقی ٹکڑے یہی ہیں آیتوں کی تلاوت کرنے کے لئے بھیجا نفسوں کو پاک کرنے کے لئے بھیجا وَيُعْلِمْهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے کے لئے بھیجا ایک جگہ انمین کا لفظ استعمال ہوا ایک جگہ مومنین کا لفظ استعمال ہوا اس کا مطلب یہ کہ ایک جگہ پیغمبر کے شہر کا تعرف ہوا کہ مکہ والوں میں بھیجا گیا ایک جگہ پیغمبر کے خاندان کا تعرف ہوا کہ مومنین میں بھیجے گئے یعنی پیغمبر کے خاندان میں بھی جو لوگ تھے صاحبانِ ایمان تھے کوئی ایمان سے الگ نہیں تھا ایک سلوات بھیجے محمد وآلہ محمد بھیجے کیوں گئے اب اس کے بعد آگے بڑھی آئیت اس نے کہا ایتوں کی تلاوت کرنے کے لئے اب آئیتوں کے مقوم پر اگر غور کیا جائے تو بہت سی باتیں ہیں آئیت اصل میں نشانی کو کہتے ہیں آئیت کسے کہتے ہیں نشانی کو کہتے ہیں آئیت کسی بھی علامت کو کہتے ہیں اسی سے لفظ بنا ہے آپ حضرات کے اذان کے بہت قریب ہے آئیت اللہ یہ لفظ آپ سنتے ہیں نا علماء اکرام کے لئے علم دین کے لئے مرجع وقت کے لئے عالموں کے لئے یہ لفظ استعمال ہوتا آئیت اللہ اس کے معنی کیا ہے اللہ کی نشانی استلاحی طور پر اس کائنات کا ذرہ ذرہ آئیت اللہ یہ اکتا ہوا سبزہ بھی آئیت اللہ ہے درخت میں لٹکتے ہوئے سمر بھی آئیت اللہ ہیں یہ کھلتے ہوئے پھول بھی آئیت اللہ ہیں یہ پانی کی روانی بھی آئیت اللہ ہے یہ بادلوں کا سفر بھی آئیت اللہ ہے یہ بدلتے ہوئے موسم بھی آئیت اللہ ہیں آپ غور کیجئے تو یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں لیکن استلاح میں مجازی طور پر دیکھیں میرے لفظوں پر غور کیجئے گا مجازی طور پر علماء کو آئیت اللہ کہا جاتا ہے دیکھ کر دینِ خدا کی یاد آتی ہے تم مجازی طور پر علماء عیت اللہ ہیں مگر حقیقی طور پر صرف محمد و آل محمد عیت اللہ ہے ایک سلوات بھیجے محمد و آل محمد حقیقی طور پر فقط اہلِ بیتِ اتھار عیت اللہ ہیں اس لیے کہ انہی کو حق ہے وہی اللہ کی روشن نشانیاں دوبارہ آیت کے معنی نشانی کے ہوتے ہیں قرآن میں بھی یہ آیت کا لفظ آپ سنتے ہیں قرآن کی پلہ آئیت پلہ آئیت آئیت کہتے کسے ہیں اسطلاح میں آپ قرآن حکیم کھولیں جب آپ قرآن کھولیں گے متعلقے کے لیے تو ایک بات کہی گئی اس کے آگے ایک گول دائرہ بنا ہوا اس کو آئیت کہا جاتا ہے یہ جو گولہ بنا ہوا ہے قرآن میں چھوٹے چھوٹے گولے کچھ لفظوں کے بعد اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم آئیت کہتے ہیں یہ گولے کیوں بنے ہیں عام طور پر جہاں جملہ ختم ہوتا ہے وہاں ایک ڈاٹ بنا دیا جاتا ہے اس کو پولیس ٹاپ کہتے ہیں یا اردو عربی میں ایک لکیر کھینج دی جاتی ہے یا ہندی میں ایک لمبی لکیر کھینج دی جاتی ہے لیکن قرآن میں نہ ڈاٹ ہے نہ کامہ ہے قرآن میں گولے بنے ہوئے ہیں علماء کہتے ہیں کہ جہاں پر بات ختم ہوتی ہے ایک گولہ لگا دیا جاتا ہے تاکہ یہ بات کمپلیٹ ہو گئی لیکن جب آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ خالی بات ختم کرنے کے لئے یہ گولے نہیں اس لئے کہ بات مسلسل ہے مگر بیچ میں گولے لگے ہوئے جیسے سب سے پہلا سورہ سورہ احمد بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں سے شروع ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد ایک گولہ ہے یعنی ایک آیت ہو گئی اس کے بعد الحمدو للہ رب العالمین پھر ایک گولہ ہے ایک آیت یہاں پہ پھر اس کے بعد الرحمن الرحیم پھر ایک گولہ ہے یعنی ایک آیت ہو گئی اس کے بعد مالک یوم الدین پھر یہاں پہ ایک گولہ لگا ہوا ہے یعنی آیت یہاں ہو گئی اس کے بعد ایاکا نعبدو و ایاکا نستئین یہاں پہ بھی ایک گولہ ہے اب آپ ترجمہ دیکھئے تو بات ایک ہی ہے جو مسلسل کہی جا رہی ہے اس کے نام سے شروع کیا کہ جو رحمان الرحیم ہے اب یہاں سے بات شروع ہو رہی الحمدللہ رب العالمین ساری تعریفیں اس اللہ کے لئے جو عالمین کا رب اب اسی کے تو صفت بیان ہو رہی ہے الرحمن الرحیم وہ رحمان بھی ہے وہ رحیم بھی ہے پھر اسی کی صفت ہے مالک یوم الدین وہ یوم الدین کا مالک یہ سب تو اللہ ہی کے صفات بیان ہو رہے ہیں کہ اللہ کی تعریف ہے جو رحمان ہے جو رحیم ہے جو مالک یوم الدین ہے اس کی تعریف کے بعد اپنی بات کہی جا رہی ہے یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں اب ذرا غور دمائیں کہ اب یہاں پہ جا کے بات مکمل ہو رہی ہے یا اس کا اگلا ٹکڑا رہے لیے اہدن السراط المستقیم ہمیں سراط مستقیم پر باقی رکھ ایک بات کہاں پہ کمپلیٹ ہو رہی ہے یہاں پہ کمپلیٹ ہو رہی ہے کہ ساری تاریف اللہ کے لیے ہے جو رحمان و رحیم ہے جو مالک یوم الدین ہے اسی سے مدد مانگی جائے گی اسی کی عبادت کی جائے گی اس کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت نہیں ہوگی ہم کو سراط مستقیم پر باقی رکھ بات یہاں پہ مکمل ہو رہی ہے بیچ میں آیتیں بہت سی ہیں یا اور سوروں میں دیکھ لیے بس مختصر سورہ ہے والعصر والعصر پہ ایک آئت ہے جبکہ صرف والعصر کا مفہوم کیا ہے عصر کی قسم یہاں تو کوئی بات بھی نہیں پوری ہوئی پہ ایک قسم کھا کے کچھ کہا جائے گا نا لیکن والعصر آئت لگی ہوئی ہے والعصر ان الانسان لفی قسرین پھر آئت ہے عصر کی قسم انسان گھاٹے میں ہے اللہ اللذین آمنو وعملو الصالحات سوائے ان کے جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیتے ہیں عزیز انگرامی تین آئتیں یہاں پہ لگی ہیں اور بات مکمل یہاں پہ ہو رہی ہے کہ عصر کی قسم انسان گھاٹے میں ہے بس وہ گھاٹے میں نہیں ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح انجام دیتے ہیں تو آئت تو یہاں پہ ہونا چاہیے یہ بیچ میں تین آئتیں کیوں ہیں یا سورہ والفجر میں ملاحظہ برما لیجئے ارشاد اورا یا ایتو ہم نفس المطمئنہ اے نفس مطمئن یہاں پہ آئت آگئی یا ایتو ہم نفس المطمئنہ آئت آگئی ارجائی الہ رب کے رازیہ تم مرضیہ یہ دوسری آئت فتخلی فی عبادی میرے بندوں میں شامل ہو جا یہ تیسری آئت ہے وطخلی جنتی یہ چوتھی آئت ہے اب چاروں کو ملا کے پڑھئے تو محوم تو ایک ہی ہے اے نفس مطمئن اپنے رب کی طرف پلٹا اللہ تُس سے راضی ہے تُو اللہ سے راضی ہے میرے بندوں میں شامل ہو کر میری جنت میں داخل ہو جا بات ایک ہے آئتیں چار کبھی آپ نے غور کیا کہ ایک بات میں یہ چار آئتیں کیوں اس کا مطلب یہ کہ آئت بات ختم کرنے کے لیے نہیں ہوتی اللہ آئتیں اس لیے لگاتا ہے کہ جہاں پہ ہم آئت لگا رہے ہیں وہاں پہ رکھ کے غور کرو کہ ہم کہہ چاہ رہے ہیں وہاں پہ رکھ کے غور کرو کہ ہم کہہ چاہ رہے ہیں ایک سلوات پڑھیں محمد والے محمد صلی اللہ دعوتِ غور و فکر دی جا رہی ہے تو اس کا مطلب پیغمبر جو آئتوں کی تلاوت فرماتے ہیں تو صرف آئتوں کی تلاوت رسمن نہیں فرماتے ہیں غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں اور جب غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں تو اس کا ریزلٹ کیا ہوتا ہے کہ نفس پاک ہوتا ہے اور جب نفس پاک ہو جاتا ہے تو اس لائق ہوتا ہے کہ اسے علم بھی دیا جائے اور اسے حکمت بھی دی جائے آپ درا غور مائیں یہ ایک پورا سلسلہ ہے ایک سیکوینس ہے بس اگر اس بات کو آپ نے محسوس کر لیا تو میری بات مکمل ہو جائے گی چونکہ میں درمیان کی ساری تفصیل چھوڑتے ہوئے آخری ٹکڑے پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر نفسوں کو پاک کریں گے پاکیزگی اس لیے چاہیے کہ انسان علم بھی حاصل کر سکے حکمت بھی حاصل کر سکے اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر نفس نجیس ہے تو علم فائدہ نہیں پہنچائے گا حکمت فائدہ نہیں پہنچائے گا نفس کا پاک ہونا بہت ضروری ہے اس لیے کہ ہماری اسطلاح میں علم کی دو حیثیتیں ہیں کبھی ہم کہتے ہیں علم دین اور کبھی ہم کہتے ہیں علم دنیا بہت توجہ ہم علم دین بھی کہتے ہیں ہم علم دنیا بھی کہتے ہیں علم دین سے مراد جو حدیث پہلا ہے تفسیر پہلا ہے فقہ پہلا ہے اصول فقہ پہلا ہے اس کو ہم نے کہا علم دین حاصل کر رہا ہے کسی مدارش سے سند یافتہ ہو کر پارے گت تحصیل ہو کر سماج میں آ رہا ہے ہم اس کو عالم کہتے ہیں وہ عالم دین ہے جو کسی کالیج میں پہلا ہے اس نے کہا ہم وزکس پڑھ رہے ہیں یا کمیسٹری پڑھ رہے ہیں یا میتمیٹکس پڑھ رہے ہیں یا ہسٹری اور جاورفی پڑھ رہے ہیں کسی یونسٹری سے پارے گود تحصیل ہو رہے ہیں ہم نے علم دنیا حاصل کیا تو ہماری اسطلاح میں دو علم ہیں ایک علم دین ایک علم دنیا آج اس ممبر سے پیغام کی صورت میں یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ عالم دنیا ہو یا عالم دین اگر نفس پاک نہیں ہے تو دنیا کا عالم دنیا کو نقصان پہنچائے گا دین کا عالم دین کو نقصان پہنچائے گا ایک سلوات بھیجے محمد وعالی محمد اگر نفس پاک نہیں ہے تحارت نفس کمر علا بڑا اہم ہے اور کہ یہ تو میں مثالیں پیش کرنوں اور گفتگو تمام ہو جائے اس کے بعد بھی ایک مجلس مجھے خطاب کرنا ہے اور آپ حضرات کو بھی یقیناً مجالس میں شرکت کرنا ہے اور یہ مجلسیں جو ایام اعظام میں ہوتی ہیں اس کی متقاضی نہیں ہوتی کہ تفصیلی گفتگو کی جائے اختصار سے بات ہو جائے اور میرے سامہین تک پہنچ جائے آپ ذرا سے غور دمائیں کہ چاہے وہ دنیا کا علم حاصل کرنے والا ہو یا دین کا علم حاصل کرنے والا اگر دنیا کا علم حاصل کرنے والا خبیس نفس ہے تو دنیا کو نقصان پہنچائے گا اور اگر دین کا علم حاصل کرنے والا نجیس نفس ہے تو دین کو نقصان پہنچائے گا اور مثالیں ہیں میرے سامنے اس وقت علم دنیا میں آج کی ڈیٹ میں جو سب سے بڑا نام آج کی تاریخ میں دنیوی علوم میں جو سب سے بڑا نام ہے وہ ہے البرٹ آئینسٹائن کا نام جو بچھلی صدی کا سائنٹسٹ ہے البرٹ آئینسٹائن جس نے نجانے کیتنی علمی خدمات کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی آئینسٹائن نے دی جس کی بنا پہ آج خلائی سفر ہوتے ہیں یہ جو سیارے جاتے ہیں یہ آئینسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مرہونے منت آئینسٹائن نے سب سے پہلی بار یہ بتایا کہ نور کو کیسے انرجی میں تبدیل کیا جائے گا انرجی کو کیسے نور میں تبدیل کیا جائے گا یہ آئینسٹائن کی تھیوری ہے تو بڑا کام ہے لیکن یہی آئینسٹائن جب تک نفس پاک تھا انسانیت کے خدمت کرتا رہا ہے اور جب نفس خدیص ہو گیا تو آئینسٹائن ہی کی تھیوری پر ایٹم بم بن گیا اب ذرا غور نہ ہے کہ یہ جو ایٹم بم دنیا میں آیا یہ آئینسٹائن کی تھیوری پر آیا انیس سو تیتیس میں خود آئینسٹائن نے امریکہ کے اس وقت کے پریسیڈن کو خط لکھا کہ آپ کا ملک بہت وسیع ہے آپ کے ملک کے لیے آئینسٹائن کے سوانے نگاروں نے تحریر کیا کہ یہ خط اس نے اس لیے لکھا کہ یہ جرمن کا رہنے والا تھا اور یہودی تھا اور ہٹلر سے اس کی مقالبت ہو گئی تو ہٹلر کی عداوت میں اس نے امریکہ کو تیار کیا کہ ایٹم بم بنایا جائے خطوط تو اور بھی ملک کو لکھے گئے لیکن کامیام امریکہ ہوا اس نے کہا کہ ہمارے شاگر آپ کی لیب میں کام کریں گے تو اس نے ایٹم بم بنایا انیس سو پیتالیس میں یہ ایٹم بم بنا تیتیس میں خط لکھا تھا جب سے کام شروع ہوا پیتالیس میں ایٹم بم بن گیا کہے کے لیے بنا جرمنی پہ گرایا جائے مگر جب سیاستیں بیچ میں آ جاتی ہیں تو حدف ختم ہو جاتے ہیں جرمنی کے بجائے وہ جاپان پہ گرایا گیا ایٹم بم نے کیا کیا ایک پل میں لاکھوں لوگوں کو موت کی نیند سولا دیا ویڈن سیکنڈ اگلا لمحہ نہیں آیا لاکھوں لوگ موت کی آغوش میں سو گئے کس نے کیا آئین اسٹائن میں یہی آئین اسٹائن ہے کہ جس نے اسرائیل کا خواب دیکھا اس بات کو ذہن میں رکھئے کہ آج مشرق مستہ کے لیے اسرائیل کی حیثیت ایک ناسور کی سی ہے وہ تمام عالمی دنیا میں تمام عالم میں اور تمام اسلامی ممالک میں صرف درہم برہم کرنا سب کو چاہتا ہے چین نہیں لینے دینا چاہتا ایک ناسور کی حیثیت ہے کس نے بنایا اس کا خواب آئین اسٹائن میں دیکھا اور اس کی زندگی میں یہ خواب پورا ہو گیا اسی آئین اسٹائن نے یہودیوں کے لیے الگ سے ہبرو یونسٹی کی بنیاد رکھی تو جہاں آئین اسٹائن کے وہ کارنامے ہیں وہاں جب اس کا سوانے نگار لکھے گا اس کی تاریخ تو اس کو یہ لکھنا پڑے گا کہ ایٹم بم بنانے کا سیاہ تاغ بھی آئین اسٹائن کے دامن پر ہے اسرائیل جیسی شوری زدہ ریاست کو ایجاد کرنے کا خواب بھی آئین اسٹائن نے دیکھا ہے یہ کیوں ہوا صرف اس لیے کہ نفس نجیس ہو گیا جب نفس نجیس ہو جاتا ہے تو علم انسانیت کو فائدہ پہنچانے کے بجائے ہلاکت میں ڈال دیتا ہے آپ گھرد مائیں کہ علم انسانیت کو فائدہ پہنچانے کے بجائے ہلاکت میں ڈال دیتا ہے آج کی دنیا میں دیکھ لیے نجانے کتنے پڑھے لکھے لوگ کتنے صاحبے علم و فضل اور اونچے مداری پر فائز لوگ انسانیت کی خدمت کے بجائے کوئی ناسا میں ایٹم بم بنانے کی کوشش کر رہا ہے اس سے زیادہ محلک جو پھٹ چکا ہے کوئی میزائل بنا رہا ہے کسی نے کہا کہ ہم چار ہزار کلومیٹر کی مار کرنے والا میزائل بنا چکے ہیں تو اگلے نے کہا گھبرائیے نہیں ہم پانچ کے بنا دیں گے یہ جتنے سائنٹیسٹ ہیں یہ جاہل ہیں آپ ذرا غور ہمائیں یہ خونچہ فروش ہیں یہ رکشہ چلاتے ہیں انہی نے بہت علم حاصل کیا لیکن ان کا علم انسانیت کو ہلاکت کی طرف لے جا رہا ہے کیوں اس لیے کہ حوصے مال نے ان کے نفس کو نجس بنا رکھا ہے حوصے مال نے ان کے نفس کو نجس بنا رکھا ہے جو دماغ میزائل پر ورک کر سکتا ہے کیا وہ کینسر کی دوا پر ورک نہیں کر سکتا آپ دیکھیں پوری دنیا کی سیاست آپ کے پیش نظر ہے جو میزائل بنا سکتے ہیں وہ کینسر کی دوا بھی بنا سکتے ہیں مگر نہیں بناتے اس لیے کہ اس سے انسانیت کو فائدہ ہے اس سے انسانیت کو نقصان ہے وہ انسانیت کے فائدے والا کوئی کام اس لیے نہیں کر سکتے کہ علم تو آ گیا مگر نفس قبیس کا قبیس ہے نفس نجیس کا نجیس ہے ایک سلوات پڑھیں محمد وعالی محمد یہ تو ہے علمیں یہ تو ہے علم دنیا کی بات علم دین میں بھی یہی مرحلات آپ گوھر کیجئے کہ عالم دین کے لیے قرآن نے کیا فلسفہ پیش کیا اب آپ قرآن پڑھئے تو اس میں واضح لفظوں میں لکھا ہے کہ تمہاری بستیوں سے کچھ لوگ کیوں نہیں نکلتے کیا کہہ رہا ہے قرآن تمہاری بستیوں سے کچھ لوگ کیوں نہیں نکلتے تاکہ وہ علم دین حاصل کریں تو علم دین حاصل کرنے کی ترغیب قرآن دے رہا آگے کیا کہہ رہا لوٹ کر اپنی بستیوں میں آئیں اور لوگوں کو اللہ سے ڈرائیں قوم میں تقویٰ پیدا کریں تو علم دین کا مقصد کیا ہے کہ لوٹ کر بستی میں آئے اور اپنے لوگوں کو اللہ سے ڈرائے ہمارے سماج میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی علم حاصل کر لیتا ہے تو اپنی بستی اسے چھوٹی نظر آنے لگتی ہے اپنا شہر اسے مختصر نظر آنے لگتا ہے کہاں یہاں میرے قدم جمنگے نہیں کوئی بڑی جگہاں ہو کوئی بڑا ادارہ ہو کہیں بڑی جماعت مل جائے کہیں پیش نمازی حاصل ہو جائے یہ مرحلہ ہے یہ ہمارا مرحلہ ہے اس کے بعد عزیزہ نگرامی اگر علم دین حاصل کرنے والے کا نفس پوری طرح نجیس ہو جائے تو اب نفس جب نجیس ہو جائے گا تو کام کیا ہے تقویٰ پیدا کرنا علم دین کا کام کیا ہے قوم کو متقی بنائے قوم کو پرحزگار بنائے قوم کو اللہ سے ڈرائے یہ علم دین کا کام ہے لیکن جب علم دین کا نفس نجیس ہو جاتا ہے تو قوم کو اللہ سے ڈرانے کے بجائے قوم کو دہشتگرد بنا دیتا عبدالرہ غورمائے علم دین قوم کو دہشتگرد بنا دیتا ہے یہ جو آپ دہشتگردی کے منظر دیکھ رہے ہیں کہ اس مسجد میں بمپھوٹ گیا وہاں عزا خانے میں بمپھوٹ گیا کیا اس کے پیچھے جاہلوں کے دماغ کام کر رہے ہیں وہ اپنے کو مفسر قرآن کہتے ہیں وہ اپنے کو شیخ کہتے ہیں شیخ الحدیث کہتے ہیں وہ اپنے کو شیخ الاسلام کے لقب سے یاد کرتے ہیں اس میں حافظ ہیں اس میں قاری ہیں اور فتوہ کیا دیتے ہیں کہ ایک سیاہ کو مارو تو جنت میں چلے جاؤ عبدالرہ غورمائے کہ یہ فتوے کس بنیاد پہ اچھا عوان تو سادہ لو ان کے دماغ میں تو یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ عالم دین ہیں یہ کہہ رہے ہیں تو بالکل صحیح بات ہوگی یہ عوان کو بھیجتے ہیں خود کبھی بم بھاند کے نہیں آتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں اس کا جو انجام ہے وہ جہنم ہے لیکن میرے عزیز دوستوں یہ جو قوم کو گمراہ کرتے ہیں یہ جو لوگوں کو مشتہل کرتے ہیں یہ جو دوسروں کے خلاف تاثب کی فضہ پھیلاتے ہیں یہ علماء ہی ہیں اور انہی کو علماء سو کہا گیا ہے یہی قوم کو تحارتوں کے بجائے نجاستوں کا درست دیتے ہیں اور اتھی قوم کو دہشتگرد بنا دیتے ہیں اچھی قوم کو دہشتگرد بنا دیتے ہیں اسی لئے قرآن نے اعلان کیا تھا کہ ہمارے نفس کو تمہارے نفسوں کو ہمارا پیغمبر پاک کرے گا اگر پیغمبر کے در پر آ جائے مسلمان تو نفس پاک ہو جائے گا اور پیغمبر کے در سے منعریف ہو جائے تو نفس نجیس ہو جائے گا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب پیغمبر نہیں رہیں گے تو کون نفسوں کو پاک کرے گا آئیے اللہ ہی سے پوچھیں کہ جب پیغمبر پردہ فرما لیں گے ترسٹھ سال کے بعد چلے جائیں گے تو اب انسانی نفس کو کون تحارت عطا کرے گا انسانی قابلے تو مسلسل زمین پر آئیں گے تو پھر قرآن آواز دے گا کہ تم نے دیکھا نہیں ہم نے تحارتوں کا خیمہ لگا کر آئے تطھیر کو نازل کر کے بتا دیا کہ کون تحارتیں تمہیں عطا کریں گے ایک سلوات بھیجے محمد علی پردہ حضر غور مائے کہ پیغمبر کے بعد جو تحارتیں عطا کریں گے وہ اہلِ بیتِ عطا کریں گے علم بھی عطا کریں گے تحارت بھی عطا کریں گے حکمت بھی عطا کریں گے آپ دیکھئے کیا پیغمبر نے تعریف نہیں کرائے مشہور حدیث ہے سیاہ ستہ کی بھی کسی کتاب میں مل جائے گی علماء اہلِ سنت کی بڑی بڑی کتابوں میں انا مدینہ تلل میں علم کا شہر ہوں علی اس کے دروازہ آپ اتنی حدیث عام طور پر ممبر سے سنتے ہیں لیکن جب آپ علماء اہلِ سنت کی کتابیں پڑھیں گے تو اس میں ایک ٹکڑا آگے بھی میں علم کا شہر ہوں علی اس کے دروازہ اگر علم حاصل کرنا ہے تو دروازے سے آنا پوری حدیث کیا ہے کہ اگر علم حاصل کرنا ہے تو دروازے سے آنا اب اس کے مقابلے میں بہت سی حدیثیں بنائی گئیں مثلا کہا گیا کہ پیغمبر نے ایک بزرگ کے لئے برمایا کہ وہ علم کی چاہر دیواری میں علم کا شہر ہوں وہ چاہر دیواری ایک بزرگ کا نام لیا گیا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور وہ اس کی چھڑکی ایک بزرگ کا نام یہاں تک لیا گیا کہ میں علم کا شہر ہوں وہ اس کے پر نہ لے عبدالغورمہ یہاں تک کی حدیثیں ہیں اور کتابوں میں ہیں آپ ذرا سا محسوس کیجئے اسی لیے یہ ٹکڑا شاید پیغمبر کی مستقبل پر نظر تھی کہ اگر علم حاصل کرنا ہو تو دروازے سے آ کر لینا یعنی اگر علم چاہیے قوم کو تو نہ پرنالے میں لٹکنے کی ضرورت ہے نہ جہار دیواری سے لپٹنے کی ضرورت ہے نہ کھڑکی سے جھاکنے کی ضرورت ہے در تک آ جاؤ علم مل جائے گا ایک سلوات بھیجے محمد علی محمد در تک آ جاؤ علم مل جائے گا اور در چھوڑ دوگے تو علم نہیں ملے گا اب غور کیجئے کہ مسلمان تو وہ قوم ہے جس کا پورا لساب علمی ہے اس کا پیغمبر مولم کائنات بن کر آیا اس کا دین سراپہ علم اس کی کتاب ہر خوشک و تر کا علم اپنے اندر رکھتی ہے تو جس قوم کا پیغمبر پیغمبر علم جس قوم کی کتاب کتاب علم جس کا دین دین علم اس قوم کو تو ساری دنیا میں علمی قیادت کرنا چاہیے آج پوری دنیا میں مسلمانوں کی علمی قیادت ہونا چاہیے لیکن ہے کیا کہ مسلمانوں کی علمی قیادت کے بجائے آج جہالت کے جس قار مزلت میں مسلمان ہیں دنیا کی کوئی قوم نہیں کبھی آپ نے غور کیا کیوں ہے ایسا قرآن جیسی کتاب رکھنے کے بعد پیغمبر جیسا رسول رکھنے کے بعد اسلام جیسے دین کو ماننے کے بعد یہ جہالت کے کاروان کے رسول رئیس کیوں ہو گئے یہ اس قدر پچھڑ کیوں گئے یہ جہالت کی دنیا میں کیوں آباد ہو گئے عزیزہ نگرانی اگر اگر تلاش کریں گے تو بس ایک ہی بات ملے گی ایک ہی نتیجہ یہ سارا عذاب باب مدینہ العلم کو چھوڑ دینے کا ہے سارا عذاب باب مدینہ العلم کو چھوڑ دینے کا ہے یہ نافرمان ہو گئے اور جب نافرمان ہو جاتی ہیں قومیں تو اللہ عذاب میں داخل کرتا قرآن میں بہت سے قوموں کا تذکرہ ہے بس میں گفتگو تمام کر رہا ہوں آخری بات اور گفتگو ختم ہو گئی بہت سے قوموں کا تذکرہ ہے کہ نافرمانیوں کی وجہ سے جن پر عذاب آیا اس میں قوم آدھ کا ذکر ہے قوم سمود کا ذکر ہے سب سے زیادہ جو تذکرہ ہے وہ بنی اسرائیل کا ہے بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ تم کو فیرون کے ظلم سے بچایا جائے گا کیا کہا گیا تم کو فیرون کے ظلم سے بچایا جائے گا بچا لیا گیا کہا اب تم کو حکومت دی جائے گی وعدہ کیا اللہ نے کہ حکومت دی جائے گی کیسے ملے گی کہا ایک سرزمین کی طرف ہم تم کو بھیج رہے ہیں وہاں چلے جانا جب وہاں جانا تو جیسے ہی اس سرزمین پر قدم رکھنا سجدہ کرنا ہتہ ہتہ کہتے ہوئے سجدے میں گر جانا قرآن میں پورا منظر موجود ہے ہتہ ہتہ کہتے ہوئے سجدے میں گزر جانا لیکن قوم کا مزاج نافرمانی آج کا نہیں بہت پرانا آج کا نہیں بہت پرانا ہے جیسے ہی وہ سرزمین نظر آئی تو یہ کہنے لگے آپ کوئی کیا بگاڑ لے گا اب تو ہم یہاں بادشاہ ہو جائیں گے اب سجدہ کریں یا نہ کریں ہتہ ہتہ کہیں یا نہ کہیں اسی نافرمانی کے جوش میں جیسے ہی آگے بڑھے ایک دیوار سی بیچ میں حائل ہو گئی اور وہ سرزمین نظروں سے ایسا غائب ہوئی کہ مدتوں نہیں نظر آئی قرآن نے بتایا کہ مدتوں بنی اسرائیل وادیے تین میں بھٹکتے رہے بھٹکتے رہے اور ان کے پیغمبر سے کہا گیا کہ ان پر عذاب ہے سزا ہے جب یہ اپنی سزا پوری کر لیں گے تو پھر اس سرزمین تک پہنچ پائیں گے اب کسی نے لکھا چالیس برس اور کسی نے لکھا اسی برس وہ سزا کے ایام تھے کہ جو انہوں نے گزارے اس کے بعد جب سزا پوری ہوئی پھر وہ سرزمین دکھائی دی مگر شرط وہی تھی کہ ہتہ ہتہ کہہ کر سجدے میں گر جانا اللہ نے بنی اسرائیل سے حکومت کا وعدہ کیا وہ نا فرمان ہو گئے ان سے حکومت چھن گئی سزا کے گرفتار ہو گئے اسی طرح قرآن حکیم میں مسلمانوں سے کہا گیا کہ زمین پر تم کو خلافت بھی دی جائے گی تم کو حکومت بھی دی جائے گی حکومت کے وعدے بھی ہیں اور صرف ایسے ہی وعدے نہیں ہیں بلکہ قرآن میں یہاں تک ہے کہ پورے روح زمین پر مسلم حکمرانی رہے گی پوری زمین کی جتنی وسط ہے سب جگہاں اسلام کا پرچم لہرائے گا اسلامی حکومت ہوگی آپ بتائیے کہ حضور کے دور سے لے کر آج تک کوئی سیکنڈ بھی ایسا گزرا کہ پوری زمین پر مسلمانوں کی حکومت ایک سیکنڈ ایسا نہیں گزرا تو کیا مازاللہ قرآن میں اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وعدہ جھوٹا ہو گیا وعدہ جھوٹا نہیں ہوا جیسے بنی اسرائیل نافرمان ہو گئے ویسے مسلمان نافرمان ہو گئے جیسے ان پر عذاب ہے ویسے مسلمانوں پر عذاب ہے اب آپ پوچھیں گے عذاب کیا ہے تو میں آپ کی خدمت میں ارش کروں گا کہ بنی اسرائیل سے کہا گیا تھا ہتہ ہتہ کہہ کر سجدے میں گر جانا ان سے کہا گیا تمہیں حکومت ملے گی غدیر میں مدال محمد پر یا علیہ اللہم صلی اللہ محمد نہ انہوں نے ہتہ ہتہ کہا نہ انہوں نے مولا مولا کہا ان پر بھی عذاب ہے ان پر بھی عذاب ان کی سزا پوری ہوئی تو ان کو وہ سرزمین ملی جب ان کی سزا پوری ہو جائے گی تو وارثِ غدیر آئے گا پوری زمین پر اسلامی پرچم لہرائے گا مگر شرط وہی ہے کہ غدیر میں نہیں کہا تو ظہور میں مولا مولا کہنا پڑے گا ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد تو عزیزہ نگرانی بس ایک یہ مختصر سا تجزیہ تھا جو میں نے آپ حضرات کی خدمت پر پیش کرنے کی کوشش کی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہ پیغمبر آیتوں کی تلاوت فرماتے ہیں پیغمبر نفسوں کو پاک فرماتے ہیں اور جب پاکیزگی مل جاتی ہے تو نفوس علم بھی حاصل کرتے ہیں اور حکمت بھی حاصل کرتے ہیں اور پیغمبر کے بعد ایک پورا سلسلہ ہے جو پیغمبر کے مقدس گھرانے کا کہ یہ طہارتیں عطا کریں گے اور عزیزہ نگرانی آپ دیکھئے کہ پیغمبر نے غدیر میں طہارتوں کے سفینے کو پہچنوا دیا جو لوگ غدیر میں نہ پہچان سکے ہوں روایات پر پردے ڈال دیے گئے ہوں وہ کربلا آ جائیں یہاں طہارتوں کا پورا سلسلہ ہے حسین ابن علی باباں کے دہلے اعلان کر رہے ہیں کہ طہارتیں چاہیے تو ادھر آ جاؤ اور جن کو طہارتیں چاہیے تھی وہ آ گئے جن کو طہارتیں چاہیے تھی وہ آ گئے آپ ذرا غور دمائیں کہ ہور آ گیا اپنے بیٹے کے ساتھ آیا وحبِ قلبی آ گئے زہر ابن قین آ گئے جو فسے ہوئے تھے دور وہ بھی کسی طرح آئے خراب حالات میں حبیب ابن مظاہر آئے کوفے کی سازشوں کو پار کرتے ہوئے مسلم ابن عو سجا آئے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دوسری محرم کو امام حسین کے ساتھ نہیں حبیب ابن مظاہر ساتویں محرم یا نویں محرم کو آئے ہیں روایات کے اختلاف کے ساتھ اور انہی سے آگے پیچھے مسلم ابن عو سجا آئے تو یہ جو آ رہے ہیں کیوں آ رہے ہیں یہ طہارتوں کے سمندر کو پہچانتے ہیں زہر نگرامی ان کو حسین نے بلایا اور بلانے کے بعد جمع کیا جمع کرنے کے بعد امتحان بھی لے لیا شبِ آشور امتحان لے لیا اس امتحان کا عالم یہ تھا کہ جب چراغِ خیمہ گل ہوا اور امام نے فرمایا کہ چلے جاؤ یوں ہی جانے کو نہیں کہہ رہے تھے جنت کی زمانت لے کر کہہ رہے تھے کہ چلے جاؤ جنت تمہاری یقینی ہے اگر خدا نہ قاستہ کوئی شبِ آشور حسین کو چھوڑ کر چلا جاتا تو بھی جنتی تھا کیونکہ خود حسین ابن علی نے وعدہ کیا لیکن اب جو چراغ جلا تو سب سے آگے زہرِ قین گلے پر تلوار رکھے ہو مولا کہیے تو اپنے ہاتھوں سے اپنی گردنے رید مولا اب جانے کو نہ کہیے گا زندگی آپ کے قدموں پر ہی قربان ہوگی اللہ نگرامی آزمہ آئے گئے اب حسین نے وہ تاریخی جملہ فرمایا کہ جیسے صحابی مجھے ملے نہ میرے بابا کو ملے نہ میرے بھائی کو ملے نہ میرے نانا کو ملے ایک شب کی محلت حسین لشکر کو ترتیب فرما چکے اس کے بعد فرماتے ہیں کہ آج کی شب ہمیں عبادت کریں گے آدھے لوگ پہرا دیں گے آدھے لوگ مسلے پہ رہیں گے کچھ دیر بعد پہرا دینے والا گروہ مسلے پر آ جائے گا مسلے والا پہرے پر چلا جائے گا کیونکہ خواتین کے خیمیں عصمت و طہارت والی بی بیوں کے خیمیں ان کی حفاظت ضروری ہے جزا نگرامی تو چند حسینی انسار تلوار لیے تلایا پھرتے تھے یہ شب آشور ہے جہاں خیموں کے گرد حسینی انسار تلواریں لیے تلایا پھر رہے شام غریبہ میں وہ بے کسی تھی کہ یہ کام علی کی بیٹی کو انجام دینا پڑھنا جزاکم ربکم خیرن جزا خدا کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم مظلوم کربلہ علی کی بیٹی کو یہ کام انجام دینا پڑھنا بس گفتگو آخری مرحلے تک پہنچ رہی ہے حضر نگرامی امام حسین نے جوہر قین سے کہا کہ چند لوگوں کو لے کر خیمے کے گرد تلایا پھرو ابھی نسب شب بھی نہ آئی تھی کہ ایک دستے کے ساتھ شمر آیا اور اس نے حملہ کیا جب اس نے حملہ کیا تو زہر قین نے اس حملے کو روکا اور آواز دی کہ شمر تُو نے دین کے ساتھ ساتھ عرب کی غیرت بھی بیچ کھائی رات کی تاریکی میں عورتوں اور بچوں کے خیمے پر حملہ کرتا زہر نگرامی یہ خبر امام کو دی گئی تو امام نے کہا کہ پشت خیمہ پر خندق ہے اس خندق میں لکڑیاں اس میں آگ جلا دو اب دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر پائے گا لیجئے بچوں کی حفاظت کے لیے آگ لگا دی گئی شولے بھڑک گئے حفاظت تو ہو گئی لیکن بچوں کی پیاس بڑھ گئے آگ کے شولے بلند ہوئے تو بچوں کی پیاس بڑھ گئی آئے پیاس کے نارے بلند ہونے لگے جزاکم ربکم خیرن جزا خدا کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم مظلوم کربلا کے نشب شب کے بعد مولا حسین مسلے سے اٹھے اٹھنے کے بعد مقتل کی طرف بڑھے پیچھے پیچھے حلال ابن نافت پھر مقتل کی طرف نہ جا کر خیمے کی طرف مڑ گئے ایک سرحت پر جا کر ایک سرحت پر پہنچ کر ایک سرحت پر پہنچ کر مولا حسین اپنے اہل حرم کے قیام کی طرف جانے لگے اور جب اہل حرم کے قیام کی طرف جانے لگے تو اس منزل پر حلال ابن نافت جہاں سرحت تھی وہاں رک گئے امام حسین سب سے پہلے جس قیمے کے قریب پہنچے وہ علی کی بیٹی کا قیمہ تھا بی بی اپنے دونوں بچوں کو سامنے بٹھائے ہوئے فرما رہی تھی آواز دے رہی تھی کہ اون و محمد کل مامو پر سب سے پہلے جان نصار کرنا اس آواز کو حسین نے سنا آنکھیں بھیگ گئیں خیمے کے اندر نہیں گئے جب دوسرے خیمے کے قریب پہنچے تو وہاں پر چھوٹی بہن تھی جو رو رہی تھی کہ کل میں کس کو قربان کروں میرا کوئی فدیہ نہیں ہے اب باس غازی کہہ رہے تھے کہ بی بی آپ کا فدیہ میں بن جاؤں گا اس کے بعد ایک اور خیمے کے قریب پہنچے اجب جگر خراش منظر تھا اس خیمے سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی ایک شمہ جل رہی تھی ایک اٹھارہ برس کا جوان آرام کر رہا تھا ایک ماں ظلمیں سوار رہی تھی اے امی لیلہ علی اکبر کو دیکھ لو آج کے بعد یہ تصویر خاک و خون میں غلطہ ہو جائے گی جراکم ربکم خیر انجزا خدا کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم مظلوم کربلا کے آگے بڑھے ایک خیمے میں ایک بیوہ اپنے بیٹے سے کہہ رہی تھی چودہ برس کا اس کا نونحال فرما رہی تھی جنابِ ام فروا اے بیٹا قاسم باپ کے بعد چچا نے باپ بن کر پالا ہے تم کو یتیمی کا احساس نہ ہونے دیا کل اگر اپنی جان نہ دو گے تو لوگ میرے دودھ کی تاثیر پہ تنس فرمائیں گے حضرانگرانی اس خیمے سے آگے بڑھے اب جو آخری خیمہ تھا وہاں پر آئے ٹھئیرے کوئی آواز نہیں کوئی صدا نہیں بس ایک بیوی کے سسکنے کی آواز آ رہی ہر خیمے کے در سے واپس ہو گئے مگر یہاں آقا حسین نے پردہ اٹھایا اندر گئے تو جب منظر تھا ایک ماں جھولے پہ سر رکھے ہوئے رو رہی ایک ماں جھولے پہ سر رکھے ہوئے رو رہی تھی پوچھا ام میرے باپ کیا علی ازغر بہت پیاسے ہیں فرمایا کہ ہاں علی ازغر تو پیاسے ہیں مگر میرے رونے کا سبب یہ نہیں ہے پھر کیا سبب ہے کہ کل تک میں دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت تھی اس لیے کہ علی و فاطمہ کی بہو ہونا بڑے شرف کی بات ہے میرا شوہر وہ کہ جو جننک کے جوانوں کا سردار اللہ نے یوں بھی مجھے مکمل کیا کہ ایک بیٹی بھی دی ایک بیٹا بھی دیا مگر آج کی رات رباب بہت بدنصیب ہے کیوں کیا ہو گیا کہ ہر خیمے میں مائیں اپنے بچوں سے کہہ رہی ہیں آپ پر جان قربان کریں یہ رباب کس سے کہے ایک بیٹی ہے جو مقتل تک جا سکتی ہے مگر بیٹی ہے ایک علی ازغر ہیں جو جھولے میں ہیں یہ جا نہیں سکتے مجھے نہیں معلوم کہ مولا نے تسلی میں کیا الفاظ کہے جی چاہتا ہے میں یہ ارس کروں بی بی رباب آپ کی قربانی تو ایسی عظیم الشام ہوگی کہ کربلا اس وقت تک مکمل نہ ہوگی جب تک چھے مہینے کے گلے پہ تیر نہ لگ جائے اور شام اس وقت تک وطے نہ ہوگا جب تک زندان میں ایک ننیسی میت نہ اڑ جائے ہاں شام کے زندان میں ایک ننیسی میت اٹھی اور اسی میت کے بعد اہلِ حرم آزاد کیے گئے بس دو فقریں مجلس تمام ہو رہی ہے بی بی کی شہادت کے بعد جب شام کی عورتوں نے اپنے مردوں کو غیرت دلائی تو کچھ لوگوں نے یزید کے محل کو گھیر لیا یزید نے پوچھا کہ شام والوں کیا تم بغاوت کر رہے ہو کہ ہم بغاوت نہیں کر رہے ہیں ہم بس اتنا چاہتے ہیں کہ اب حسین کے گھر والوں کو آزاد کر دیا جائے یزید نے کہا کل قیدی آزاد ہو جائیں گے دوسرے دن چوتھ ایمان کو بلایا گیا ہتکڑیاں کٹوائی گئیں بیڑیاں کٹوائی گئیں گلے سے توقع خاردار نکالا گیا اور آزادی کا مجدہ سنایا گیا یہ بھی کہا گیا کہ یہاں رہیے گا کہ مدینہ جائیے گا جواب دیا کہ اس عمر میں میری پھپی مختار ہیں چوتھ ایمان دربار سے زندان کی طرف بڑھے بس دو جملے مجلس تمام ہو رہی ہے زندان پر آئے تو در زندان پر جناب زینب منتظر تھی اس لیے کہ بھتیجے کو بلایا گیا تھا ظالم نے بلایا تھا پتہ نہیں کیا سلوک کرے لیکن جب چوتھ ایمان قریب آئے تو دیکھا ہاتھوں میں ہتکڑیاں نہیں ہیں پیروں میں بیڑیاں نہیں ہیں پھپی نے بھتیجے کو سینے سے لگا کر ایک جملہ کہا میرے لال کیا ہم رہا کر دیئے گئے نہ جانے اس جملے میں کتنا در تھا کہ روتے روتے خاک پر بیٹھ گئے چوتھ ایمان پھپی اممہ ہم تو آزاد ہو گئے میری سکینہ یہی رہ گئی اے پھپی اممہ جن بہن کو آزادی کی سب سے زیادہ عرضو تھی وہ زندان کے اندھیروں میں سو رہی ہے رواب قبر سکینہ پر آئیں بیٹی گھر چلو کیا بابا کا سہلوں نہ کرو گی اب ہم آزاد کر دیئے گئے واہ حسینہ ملالانت اللہ وللقوم الظالمین سیالم اللذین ظلم و ایم انقلبین انقلبون